ایک ایسی عورت جو ہمیشہ اپنے چہرے کو سوارنے میں لگی رہتی تھی دن بھر اپنے چہرے میں میک اپ کرتی تھی یہاں تک کہ رات کو سونے سے پہلے بھی میک اپ کر کے سوتی تھی اپنے ہوتوں پر پالش لگا کر اجنبی مردوں کے سامنے اپنے جسم کی نمائش کرتی اور اپنے دل میں یہ خیال کرتی کہ میں دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہوں اس لڑکی کے سر پر میک اپ کا بہت سوار تھا ایک مرتبہ ایک بزرگ فقیر اس لڑکی کے دروازے پر آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو میں غریب اور لاچار انسان ہوں جیسے ہی اس عورت نے یہ آواز سنی تو دس روپیہ لے کر فقیر کو دینے کے لیے حاضر ہوئی جو ہی فقیر نے اس عورت کے چہرے کو دیکھا اس کی بے حیائی کو دیکھا تو فقیر نے کہا کہ مجھے تمہاری پیسوں کی ضرورت نہیں ہے میں اللہ کے واسطے ایک مشورہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں آپ پردے کے حالت میں رہا کرو اور اتنا میک اپ کر کے اجنبی مردوں کے سامنے مت نکلا کرو اتنا سننا تھا وہ عورت غصے میں آگئی اور کہا کہ تم گھٹیا فقیر ہو اور تم مجھے مشورہ دیتے ہو یہاں سے فوراں نکل جاؤ وہاں سے یہ فقیر کہتا ہوا چلا گیا کہ مرنے کے بعد بہت بڑا انجام ہوگا سمل جاؤ سمل جاؤ کچھ دنوں کے بعد اس لڑکی کا انتقال ہو جاتا ہے چند دنوں کے بعد اسی کاؤں میں ایک پریزگار عورت اسے خواب میں دیکھا کہ اس عورت کے حالات کو دیکھ کر یہ عورت گھبرا گئی جب صبح ہوئی تو اس پریزگار عورت نے لوگوں کے سامنے اس بات کا تذکیرہ کیا کہ میں نے فلاں عورت کو خواب میں دیکھا جو عورت پر پردہ رہا کرتی تھی اور میکب لگا کر لوگوں کے سامنے اپنے جسم کی نمائش کرتی تھی میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے ہونٹ کو کاٹ دیا جن ہوتوں پہ وہ پالش لگایا کرتی تھی ان آنکھوں کو نکال دیا جن آنکھوں میں وہ میکب لگایا کرتی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کے ناخون کو کھیچ لیا جن ناخون میں وہ نیپ اور پالش لگایا کرتی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے قبر میں بڑے بڑے سامپ اور بچوں مسلط کر دی اور وہاں موجود سب عورتیں یہ بات جب سنی تو سب کے دل میں دہشت پیدا ہو جاتی ہے اور وہاں موجود تمام عورتیں اپنے گناہوں سے توبہ کرتی ہے اور پردہ اختیار کرتی ہے میں ان ویڈیو کے ذریعے سے ان عورتوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ پردہ اختیار کرو اور اجنبی مردوں کے سامنے اپنے جسم کی نمائش نہ کرو ورنہ مرنے کے بعد بہت برا انجام ہوگا اپنے گناہوں سے توبہ کرو دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی تو آپ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور چینل کو سسکرائب ضرور کریں